سلام علیکم دادی پلاس نانی ویلوگ میں خوش آمدید آج میں مو مسور کی دال بنانے لگی ہوں جو بہت مزے کی ہوتی ہے اب اس کے لیے میں تقریباً ایک کپ سے زیادہ یہ مسور کی دال لے لی اور اسی طرح میں نے یہ مو کی دال جو ہے وہ مسور کی دال سے زیادہ لیتے ہیں اور اس کو میں دھو کے اچھی طرح دھو کے تین چار پانی اور اس کو تیار کر لیتی ہوں اس کے بعد مجھے چاہیے لسن پیاز یہ سرخ میرچ ٹھماٹر اور ان کو میں گرینڈر میں ڈال کر گرینڈ کر لیتی ہوں اچھا سا گرینڈ ہو گیا اور سرسوں کا تیل جو کہ میں نے پہلے ہی برتن میں ڈال کر یہ مٹی کی ہانڈی میں ڈال کر گرم کرنے رکھ دیا ہے اس میں اب میں نے یہ گرینڈ شدہ چیزیں ڈال دی ہیں ہشک دھنیا ڈال دیتی ہوں اور ہلدی وہ ڈر ڈال دیتے ہیں یہ تھوڑا یہ تقریباً ہاف سپون جو ہے نا ٹی سپون وہ میں نے ڈال دیا اور میرچ میں نے پہلے ڈال دیا اب اس کو ہم اچھی طرح بھونتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں ڈال میں میں نے پانی ڈال کے اچھا سا اس کو مل لیا ہے اب دو تین پانی اس کو دھو کے دیتے ہیں دیکھیں باقی ڈال کو میں نے ایر ٹائٹ کلپ لگا کے میں نے رکھ دینا ہے اس طرح گرتی بھی نہیں ہے اور ڈال خراب بھی نہیں ہوتی اور محفوظ ہو جاتی ہے جب پکانی ہوئے پکانی ماشاءاللہ کتنا اچھا مسالہ بن گیا ہے اور مسالے نے تیل جو ہے وہ چھوڑ دی ہے اب ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے اور ڈال ڈال دیں اور ہم نے اس کے ساتھ ہم نے تقریبا چار تین چار گلاس پانی ڈال دیں گے اور یہ ڈال اچھی جلدی گل جاتی ہے اور کھانے میں بڑی مزے کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چاول کھائیں بڑا مزا آئے گا پانی کم ڈال کے پکائیں تو ہلکی ہلکی وہ بجی ہوئی ڈال بنتی ہے وہ بہت ٹیسٹی ہوئے گی انشاءاللہ کبھی وہ بھی بناوں گی اب تو میں نے چاول بنانے آئے یہ اس کو میں نے ڈھک دیا نہیں اس کو اوبالا نہیں آنے دینا اس کا ڈھکنا کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں اور فلیم کو بھی تھوڑا کم کر دیتے ہیں تاکہ اوبالا نہ آئے اور یہ پک جائے بڑا اچھا سا اس کے ساتھ میں چاول بنانے لگی ہوں اُبال کے اور اُبالتی کچھ میں یوں ہے کہ یہ پانی اُبال گیا ہے اور اس میں میں دو تین پتے یہ کڑی پتے کے ڈال دیتی ہوں یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیا نمک ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں جناب اچھا سا یہ پک جائے اس میں ہم تھوڑی سی دالچینی بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا لونگ ڈال سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑی سی لونگ ڈال دیا یہ میں اس لیے ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے ایک تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہو جاتا اور دوسرا کھانے میں مجھے مزا آتا ہے اس کا اس طرح اور جو کہتے ہیں کہ چاول جو ہیں وہ زیادہ نہیں کھانے چاہیے اور اس طرح یہ چاول اچھے سے بن جاتے ہیں اور جو سید کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں اب میں اس میں چاول ڈالتی ہوں دیکھیں ڈال پکنا شروع ہو گیا اور اس کے مطلب اس طرح جب پکنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ پھر بوائل نہیں ہوتی یعنی یہ برطن سے نیچے نہیں گیٹتی اور یہ بس دس پندرہ منٹ میں ہی گل جاتی ہے اور یہ ہمارے چاول میں نے ڈال دیا اور یہ بھی پک جاتے ہیں فوراں جلدی جلدی پک جاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ڈککنے ایسے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈال گئی ہے اور یہ اچھی سی پک اور اس میں ہم نے جو ہے کہ نمک نہیں ڈالا تھا اب اس میں ہم نمک ڈال دیتے ہیں اور بگار جو ہے وہ ہم نے پکنے کے لئے رکھتی ہے گولڈن ہو جائیں گے تو پھر ہم ڈالوں گے یہ ہو گیا اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ بھی ڈال دیا اب یہ ہم یہ ڈال میں ڈال دیتے ہیں میں ڈالسٹہ پھر ہوں ہزار دے ہو ہزار دیتے ہیں پھر ہزار دیتے ہیں میں نے 'ん گا د', آپ ملک ہزار د lengths میں تھوڑا سا دنیا ڈال کے فلیم کو بند کر دیا ہے اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا دم لگا جاتے ہیں دیکھیں چاگل بھی پک گئے ماشا اللہ اسے بڑے اچھے سے پک گئے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا دیسی گی ڈال لیتے ہیں تاکہ کھانے والوں کو خوب مزا آئے اب بھی آجائیں دی شوٹ کر دیئے ہیں ماشا اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں دم سے اٹھایا ہے دیکھیں مڈا اچھا سا لوک ہے کریمی کریمی سا اب اس کو ہم ڈی شوٹ کرتے ہیں دیکھیں ماشا اللہ اچھی ڈال بنی ہے یہ میری فیبرٹ ڈال ہے اور اسی طرح چاول ہے اور میں نے اچار چچنی اور سیلٹ بنا لیا ہے اب میں کھانے لگی ہوں آپ بھی آجیں بہت مزا آئے گا کھانے کا اچھا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں بھی آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے اللہ حافظ